بسم اللہ الرحمن الرحیم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیدکم من تعلم القرآن و علمہ مسجد روف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the best among us you is the one who learns قرآن and teach it رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سیکھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاجرہ کچن میں خوش آمدیر حدیث آپ نے سنی اللہ عمل کی توفیق دے آمین حاجرہ کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی بھجیا اس کے لئے یہ میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ڈالتے ہیں آدھا کپ آئل اس میں ڈالیں گے کلونجی اور رائی دانا چوتھائی چائے کا چمچ اور آدھا چمچ زیرا یہ میں نے دو بڑی پیاز لیا ہے اور ان کو میں نے چوب کر لیا ہے یہ ڈالتے ہیں اس میں اور اس کو اب بھونیں گے آلو ایسی سبزی ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے سبزی میں ڈال کے کوئی بھی سبزی آلو ڈالے بغیر کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے تو اس کو فرائز بھی بنایا جاتے ہیں بہت شوق سے جو کھایا جاتے ہیں آلو کی بھجیا آلو گوشت پیاز اب تھوڑا بھون گیا ہے اس میں ڈالتے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ بھر کر ہر گھر میں روز کا مسئلہ ہوتا ہے پکانے کا کہ آج کیا پکایا جائے بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بڑنا ہے اور جو بچوں کو بھی پسند آ جائے اور بڑوں کو بھی اب اس میں ڈالتے ہیں ٹیماتر کا پیسٹ میں نے یہ ایک بڑا ٹیماتر لے کر اس کو بلینڈ کر لی ہے نمک ڈالا ہے ایک چمچ اور حلدی آدھا چمچ لال مرچوں کا پارڈور اس میں ڈیڑھ چمچ ہے اور کٹی بھی لال مرچے ہیں آدھا چمچ اب اس کو اچھے سے ہلاتے ہیں یہ وہ سالن ہے جو بچے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اور بڑے بھی اور یہ بہت جھٹبت بن جاتا ہے اس میں ڈالتے ہیں ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب اس میں ڈالیں گے آلو یہ آدھا کلو آلو ہیں ان کو میں نے کیوب میں کٹ لیا ہے اس کو اسی طرح ہلانا ہے اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے یہ اپنے ہی پانی میں پکے گا اب اس کو میڈیم فلیم کر کے دھم دیتے ہیں تاکہ یہ گل جائے یہ اب تیار ہے اس میں ڈالتے ہیں ہرہ دھنیاں ہری مرچے اور گرم مسالہ پیسا ہوا تھوڑا سا اس کو اب ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ پراتھے کے ساتھ انجوائے کریں بہت مزے کا لگے گا اس ریسیپی کو آپ بھی ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی پیاری سی حدیث کے ساتھ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ